سینہات گرمی قرآن تہی چنی مردہ چے امید دہی لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے ہیں اب کون سے نمردوں سے میں شک شک و شکیت کروں یہ مرد نہیں یہ نمرد بن گئے ہیں جس کے اندر قرآن کا عشق و جنون نہیں وہ نمرد ہے اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے قراردادیں پیش کرتے ہیں اور قرآن پیش نہیں کرتے اللہ اکبر کبیرہ ہم قرآن کے عشق بن جائے کوئی قرآن والا سے ٹکر لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد نہ کرے آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا تم ابراہیم والا ایمان پیدا کرو اچھا ابراہیم والا ایمان نہیں پیدا کرتے وہ نبی تو اونچے تھے تم صحابہ والا ایمان پیدا کر لو اللہ اکبر کبیرہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گلدو سے کتار اندر کتار اب بھی تم صحابہ والا ایمان پیدا کر لو دیکھو بدری صحابہ والے ایمان کی ایک رتی آپ کو حاصل ہو جائے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ صحابہ کے خلاف کوئی بات کرے جب بپرا ہوا شیر ببر میدان میں نکلتا ہے تو گیدر سارے بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے اگر ہم صحابہ قرآن بن جائیں تو دیکھیں پھر اللہ تعالی ہماری کیسے کیسے مدد کرے گا اور کہاں کہاں سے مدد کرے گا اور کس کس طے مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی اللہ کی مدد آ رہی ہے تو اللہ کے وعدے ہیں ایمان والو اگر تم اللہ کی قرآن کی اللہ کی دین کی مدد کرو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو تمہارے قدموں کو ہم جمع دیں گے تمہارے قدموں کو ہم جمع دیں گے اور اگر مدد نہیں کرو گے اور اگر تم اللہ کی قرآن کی خدمت نہیں کرو گے تو پھر ہم وعدے شدید تمہارے نبی کی زبان سے قیمت والے دن سنائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا مَحْجُورًا اور رسول کہیں گے میرے رہ میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا خُضُوا فَغُلُّهُ ثُمَّ الْجَعِبَ سَلُّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ رَعُحَا سَبُونَ ذِرَانْ فَسْلُكُو اِنَّهُ کَانَ اللَّا يَوْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ اس کو پکڑو اور ستر گذ لمبی زنجیر میں پھرو دو یہ وارثِ نبی بن کے بھی قرآن کا وارث نہ بنا اس لئے اس کو اللہ کی باتوں کا یقین نہیں آتا تھا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کا وارث بننے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کا وارث بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں رو رو کے قرآن کا درس دینے اور رو رو کے قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہہ رہا ہوں جنوبے کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے گریبے شہروں میں سن تلے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتِ عباد میری نوائے غملود ہے مطہِ عزیز جہاں میں عام نہیں دولتِ دلِ ناشاد کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہا